باکمال لوگوں کی لا جواب کارنامہ اب کی بار سامان نہیں مسافروں کو ہی بھول گئی پی آئیے کی پرواز 36 مسافروں کو جدہ ہی چھوڑ کر لاہور پہنچ گئی پرواز مقررہ وقت سے تین گھنٹے پہلے ہی رمانہ ہو گئی انتظامیہ نے جدہ ایرپورٹ پر بیار و مددگار مسافروں کو چھوڑ دیا مسافروں کی دعائیاں حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ وزیراعظم نے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے دی سینئر وزیر عبداللیم خان کی بھی تصدیق نئے بلدیاتی نظام کے تحت تحصیل اور سٹی ڈسٹک گارنمنٹ قائم ہوں گی شہری علاقوں میں ٹاؤن کانسل اور دہی علاقوں میں ڈسٹک کانسل ختم تحصیل اور سٹی ڈسٹک حکومتوں میں میئرز کے انتخابات براہ راست جماعتی بنیادوں پر ہوں گے پولیس بلدیاتی نمائندوں کے ماتحہت نہیں ہوگی سالٹ ویسٹ مینجمنٹ واسا ڈیویلپمنٹ آتھارٹیز پی اچے بلدیاتی حکومتوں کے ماتحہت ہوں گے مساودہ قانون کی تیاری پر کام شروع مساودہ قانون پنجاب کابینہ اور پھر پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا ذرائع حکومت پنجاب مہنگائی کی وجہ سے ہر پاکستانی پریشان ہے ہم نے حکومت کو بارہا سودی نظام ترک کرنے کا کہا ملک میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ سے کچھ زائد ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحقہ مرڈل ٹاؤن میں عشائیے سے خطاب کہتے ہیں اللہ کی برکت کیسے آئے گی ملک میں نامو سے رسالت محفوظ نہیں حکومت کو چاہیے تحفظ نامو سے رسالت کی علم بردار بڑھیں سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمن انتخاب سیاسی جوڑ توڑ پیپلز پارٹی کا نون لیک کے امید بار کی حمایت کا فیصلہ زرائقہ دعویٰ پیپلز پارٹی جلد بازابتہ اعلان کرے گی مسلم لیک نون کے سعود مجید اور سائرہ افضل تارر دور میں شامل پیٹی آئی کا منشور عمام کو گھر ملازمت انصاف اور اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہے وزیراعظم عمران خان کے سعودی ربا اور چین کے دوروں سے پاکستانی معیشت بہتر کرنے میں مدد ملے گی گورنر پنجاب چودری محمد سرگر سے سپیکر خیبر پختون خاص سمبلی مشتاق احمد غنی کی ملاقات سینٹ کی نشست پر پیٹی آئی امید باروں ولید اقبال اور سمی ازدی نے بھی ملاقاتیں گی سبزہ زار میں جولفن ہلکار کی فائرنگ سے نین پاگل نوجوان کی حلاقت کا معاملہ پولیس افسران نے ایک بار پھر پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے گوشان اپنی جان گمانے والے امیر کے خلافی جولفن ہلکاروں پر حملے کا مقدمہ کر لیا اقدام قتل کی دفعات شامل کی گئیں اہلکاروں نے اپنے دفع میں گولی چلا انہی پاگل شخص کو روکا تو چوریوں کے وار کر دیئے امیر کو ڈرانے کے لیے زمین پر بھی فائر کیا پولیس کی ایف آئی آر میں امیر کے قتل کا ذکر تک نہیں تمام ثبوت اور فوٹیج کے باوجود پولیس میں امیر کے قتل کا مقدمہ درج نہ کیا مقتول کے والد اجاز کی ڈالفن ہلکار کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست پر تحال کوئی کا روائی نہ ہو سکی مقتول امیر کا پوسٹ مارٹم مکمل واقعی کی تحقیقات کر رہے ہیں دستیاب فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایس پی اگبال ٹاؤن مقتول کے لواحقین پر تشدد کی نئی فوٹیج منظریاں پر فوٹیج میں ایس پی اگبال ٹاؤن کو مقتول کے چچا پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے احتجاج اور دھرنے میں توڑ پھوڑ شہر پسند اناصر کے خلاف گھیرہ مزید تنگ بابو سابو چاک میں توڑ پھوڑ کرنے پر اگبال ٹاؤن پولیس نے پینتی سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا مقدمات درج تھانہ شیرہ کوٹ میں ستائیس افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے انجاب کے دس ازلا میں ایک بار پھر پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ بارہ نومبر سے تین روزہ مہم شروع کی جائے گی مہم کے دوران پانچ سال تک کے اٹھ سٹھ لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پھلائے جائیں گے سردی کی آمد کے ساتھ ہی سوئی گیس روٹ گئے ہنجر والا اور گرد و نوہ میں گیس کی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ شروع سارفین عذیت کا شکار خواتین کو خانہ موری میں مشکلات کا سامنا سلنڈر اور لکڑیوں پر کھانہ پکانے پر مجبور بجلی کے ولٹج کم اور زیادہ ہونے پر شہریوں کے برقی سامان کو نقصان پہنچانے لگے ایمپریس روڈ کے رہائشوں کا لیسکو کے خلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ متعدد درخواستوں کے باوجود ٹرانس فارمر تبدیل نہیں کیا جا رہا کلین لاہور میشن الوی ایم سی کا عاملہ صفائی آپریشن شہر بھر میں سے بارہ ہزار ٹن کوڑا اٹھا کر ٹھکانے لگا دیا گیا لیسی سالیہ سعید کی جی ایم الوی ایم سی کو رہ جانے والے کوڑا کرکٹ کو بھی فوری طور پر اٹھانے کی ہدا ہے سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی پی پی ایک سو اکیاون کی بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات عوامی مسائل کے حل کے لیے متحرک ہونے کی ہدایات ہفتے میں تین دن یونین کانسلز کے دفاتر میں کھلی کچھری لگانے کا بھی اعلان کیا ترقیوں کے منتظر ڈی ایس پیز کے لیے اچھی خبر محکمے کا پرومیشن ڈوٹ کا اجلاس رمہ ہفتے متوقع پچیس ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے عہدوں پر ترقیہ دیے جانے کا امکان پنجاب میں ایس پیز کی پچپن سیٹیں خالی ہیں شہر میں سرد ہواوں کا راج شہریوں نے بھی کیا لنڈے بازار کا روخ متوسط طبقے کی گرم ملبوسات خریدنے کے لیے لنڈے بازار میں خریداری سویٹر، جیکٹس، پینٹ کوٹ کی قیمتیں آسمان پر گاہک پریشان ایکسپو سینٹر میں تین روزہ ڈیجیٹل پرنٹنگ نمائش جاری ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کی جانب سے سٹال سجائے گئے ہیں ٹیکسٹائل سے وابستہ افراد کی نمائش میں گہری دلچسپی سیٹھ سٹی آتارٹیز سڑکوں پر کرکٹ کھیلنے والوں کے خلاف ان ایکشن اہم شہرہوں پر کرکٹ کھیلنے والوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ شور شراوہ اور شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی شہری ون فائی پر شکایات درج کروا سکتے ہیں قائدی آزم ٹرافی ٹورنمنٹ کا فائنل وابڈا اور حبی بینک کی ٹیموں میں جوڑ پڑا حبی بینک نے باسا ٹرنس سے وابڈا کو شکست دے دی چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے بھی کذافی سٹیڈیو میں ہونے والا فائنل میچ دیکھا کارپوریٹ سیکٹر نے بزنس کے بعد اب کھیل کے میدانوں بھی قدم جمعہ نے شروع کر دیئے ڈیسکون سوپر لیگ کا دوسرا ایڈیشن آواری کی ٹیم نے ایمرا کو چراسی رنگ سے پچھار دیا نوید خان اندہ پرفارمنس پر مین آف دی میچ کرا علم حاصل کرنے والوں کے لیے خوشخبری عدب تاریخ جغرافیا سائنس سمیت دنیا جہان کے موضوعات پر مبنی خطابیں ایک ہی چھت تلے موجود ایکسپو سینٹر میں کتاب میرے کا چوتھا روز کتاب کے شوقین افراد کھیچے چلے آئے مارڈل ٹاؤن میں تین روزہ ڈاچی آرٹس اینڈ کرافٹس فیسٹیول دیدہ زیب زیورات خوبصورت نقشونگار سے مزین برتن توجہ کا مرکز کڑھائی سے مزین ملبوسات شالز اور گھریلو دستکاری کے شاہکاروں نے حاضرین کے دل محلیے اور خنکی بڑھتے ہی خوشک میں وجات کی مانگ بھی بڑھ گئے ڈرائی فورڈ کی آسمان کچھ ہوتی قیمتیں عام آدمی کی قوت خرید جواب دے گئے جلغوزہ چار ہزار روپے خرورت سات سو بادام دو ہزار کاجو دو ہزار اور انجیر چودہ سو روپے فی کیلوں میں دستیا